صلی علیہ رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالكم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین صدق اللہ العظیم میرے انتہائی واجب الاحترام آج کے سازیم و شان تاریخ ساز اجتماع کے اس نشست کے صدر جانشین خواجہ خواجگان حضرت علامہ مولانا سبزادہ عزیز احمد صاحب دامت برکاتہ ملالیہ اس سٹیج پر موجود ملک بھر سے آئے ہوئے علماء کرام جس تاریخی پارک میں موجود ملک کونے کونے آزاد کشمیر گلگل بلدستان سے آئے ہوئے بہت ہی قابل قدر غیور مسلمان بھائیو آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو بہت بہت مبارک ہو کہ آج بروزی ہفتہ سات ستمبر دو ہزار چوبیس کو سات ستمبر انیس سو چورتر سے اس تاریخ ساز فیصلے کے بعد پچاس سال پورے ہو رہے ہیں اور یہ بھی حسن اتفاق ہے اور حقیقت اور حقانیت کی دلیل ہے کہ وہ دن بھی ہفتہ کا دن تھا اور آج بھی ہفتہ کا دن ہے سات ستمبر انیس سو چورتر بھی ہفتہ کا دن تھا اور آج سات ستمبر دو ہزار چوبیس بھی ہفتہ کا دن ہے اس وقت میرے اور آپ کے اور امت مسلمہ کے قائد دائی اسلامی انقلاب حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ نے اپنی اس پاکیزہ ٹیم جو تمام مقاتبی فکر کے علماء پر مشتمل تھی قومی سملی کے اندر تیرہ دن کی مسلسل چرہ کے بعد قادیانیوں کو غیر مسلم عقلی قرار دینے میں وہ تاریخی کردار ادا کیا کہ یہ قیامت تک یہ عزاز آپ کا رہے گا اور یہ جاری رہے گا اسی طریقے سے چونکہ ہم نے تو صرف حاضری لگا کر اپنے آپ کو اس صف میں شامل کرنا ہے وہ زیادہ خطاب کا تو نہ وقت ہے اور نہ میں زیادہ وقت دوں گا جس طریقے سے انیس سو چورتر میں قائد مرہوم قائد اسلامی انقلاب حضرت مولانا مفتی مامود صاحب کی سربراہی میں قادیانیوں کو غیر مسلم عقلیت قرار دیا گیا تھا اسی طریقے سے بائیس اگس کو سپریم کورٹ نے اس متنادہ فیصلے کو واپس لیا مبارک سانی کے اس کیس میں آپ کو وہ کامیابی نصیب ہوئی کہ جس سے پوری دنیا میں ایک گو مگو کی کیفیت تاری ہو رہی تھی اور یہ کہا جا رہا تھا کہ پاکستان کی اس عظیم عدالت نے کیا جرم کر دیا ہے کس قسم کا فیصلہ دیا ہے الحمدللہ اکابرین امت ہمارے تمام بقاتب فکر کے علماء کرام خصوصا قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکات حوم العالیہ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی حثمانی صاحب دامت برکات حوم العالیہ عالمی مجلس نافذ ختم نبوت کی قیادت کی اس یقصوی اور اس متحدہ کوشش سے الحمدللہ یہ کامیابی بھی آپ کو ملی اور آج آپ نے یہ آہد کر کے اٹھنا ہے کہ ہم جب تک زندہ ہیں ہماری جانوں میں جان جب تک ہے ہم اس وقت تک ناموس رسالت اور عقیدہ ختم نبوت کے چوکیداری کرتے رہیں گے تحفظ کرتے رہیں گے اپنی جانوں کا نظرانہ دیتے رہیں گے لیکن کسی ظالم بدماش کو عقیدہ ختم نبوت پر حمل آور ہونے نہیں دیں گے میں ایک بار پھر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت جمعیت علماء اسلام ہمارے پنجاب اور لاہور کی قیادت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہوں گا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین